سلام علیکم میں توسنے سارے نمیزبان سید مسعود گردیزی الیکشن کارنر تھو اجفیر آزر دیس اور اج مڑے میمان ہیں ایڈوکیٹ سید سویب حبیب گردیزی پاکستان پیوز پارٹی نے امید وارن یونین کانسل بنا کھا پانیلت ہو اور عوامی فلاو بہبود وست ہے انہوں نے کیا خیالات تھے کیا حساسات تھے اگر کامیاب ہوئے کس طرح عوام نے خدمت کر لے اور انہوں نے کیا جذبات تھے عوام نے خدمت انہیں حوالے کرنے محسوس بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارمائیا کیا ہے اور مجھے عوام اناس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے تو الیکشن سچی جو بات ہے کہ پہلے میرا پروگرام تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں لیکن عوام اناس کے مسائل دیکھ کر تو میں اس میں کوت پڑا الیکشن کے میدان میں کوت پڑا مسائل بہت سارے ہیں لیکن سچی جو بات ہے کہ اگر ہیں تین دھائیوں سے تقریباً یہ بلدیتی الیکشن نہیں ہو پا رہے تین دھائیاں گزر چکی ہیں اور آج بھی لوگ چندے کر کے روڑیں بنا رہے ہیں آج بھی لوگ چندے کر کے پانی کے مسائل دور کر رہے ہیں مرلو کوئی بھی ایسا سنگل مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اہوام حکمت تو کوئی کام نہیں کرتی تین دھائیوں سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا میں سچی جو بات ہے کہ جب اسے دوہزار پانچ سے زلزلہ آیا اس کے بعد اہوام کے مسائل دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے آکے جب دوہزار تیرہ میں یہاں وقالت سٹارٹ کی تو لوگوں کے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن لوگ کہیں جا نہیں سکتے لوگوں کو پلیٹ فارم ہی نہیں تو اس سے علاوہ تو میں بہت ممنون ہوں سپریم کورٹ آف آزاد جمہو اور کشمیر کا کہ انہوں نے بتیس سال کے بعد یہ الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 ممبر کو جو انہوں نے حکم دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ امید تو یہی کی جاری ہے اس وقت تک کہ الیکشن باہم طابق سپریم کورٹ کے احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوں گے ضرور تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں احوام الناس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ہر مسائل کے لیے ہر مسائل کے لیے ان کے دور پہ آزر ہمیشہ آزر رہا ہوں آگے بھی آزر رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو سنہ انتخابی نشان کیا تھا اور تو سنہ جڑے ووٹر دے انہوں سے تو سنہ کیا پیغام دا دیکھیں جی پہلی تو بات یہ کہ میرا انتخابی نشان پاکستان پپلز پارٹی کا نشان تیر ہی ہے تو ووٹر کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ پہلے تو میں اپنے ان ووٹران کا تھوڑا سا میں معذرت بھی کروں گا کیونکہ میں قانون میں ایک وقالت کرتا ہوں اور میں ان سے معذرت اس لیے کروں گا کیونکہ تیرہ اکتبر تیک لسٹیں بلکل ٹھیک تھی تیرہ اکتبر دوہزار بائیس تھے جو لسٹ تیرہ اکتبر کو آویزہ کی گئی اس کے مطابق ہر جو میرا ووٹر تھا وہ اپنے پولنگ سٹیشن پہ ہی تھا لیکن آفٹر دیٹ جب ہم نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کیے پاڑی جیے گل کرنی چاہیے نہیں میں تھوڑا جا کوئی مسئلہ نہیں دوزار پاڑی جگل کرنی چاہیے نہیں میں تھوڑا جا کوئی مسئلہ نہیں دوزار پاڑی جگل کرنی چاہیے نہیں اس کی بات یہ ہوگا کہ کوئی لسٹ چیڑھی ایویزہ ہوئی جہاں دوہاں سے جمع کرائے لسٹ دیکھی تھا میں بھی پریشان ہوئی اس میں اس کا اللہ پریشان ہوئی اس ہے کہ ساڑھے جڑے اپر کہی آٹنے ووٹر سے وہ لوہر کہی آٹوی سے جڑے لوہر کہی آٹنے ووٹر سے وہ اپر کہی آٹوی چاہینے سے اور اس طرح میں کافی الکاو آئی میں مہم اپنی اوپر گیس اپنے ووٹران کو گیس میں بہت مایوسی ہوئی اس کا اللہ مایوسی ہوئی کہ میں پیناہا گیس تھا انہیں آیا کہ ساڑھے ووٹران کو یہ کہہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں جنگ شروع کی ہوئی ہے جنگ کانٹینیو ہے کانونی جنگ میں نے الحمدللہ میں نے الیکشن کمیشنر کو بھی لکھا ہماری جو کانونی ٹیم ہے وہ اس میں بھرپور طریقے سے لگی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد کوئی میں مصبت زیڈ لے کر آئے وہ ہم اناس کے سامنے رکھوں گا اندخبات تو پہلے اے چیزیں آئی تا نہیں کوئی صورتحال ایسی بننے کے لیسٹن درست ہوئی سکن آپ تو ساری گل بالکل سائی دی تو اس ٹھیک آخ نیا اس کے لیے ہم نے جب الیکشن کمیشنر کو لکھا تھا تو انہوں نے ہمیں انکار کر دیا تو جو انہوں نے ہمیں لیٹر جاری کیا تو اس پہ ہماری جو کانونی جنگ ہے ہم عدالت میں جائیں عدالت کیا کرتی ہے تو عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم جنگ لڑیں گے ہم الیکشن سے پہلے کوئی نتائج اصل کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ریٹ فائل کرنی ہے ریٹ میری ان پروسس ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے آدھ آئی کوٹ کے روپ روح جائے گی تو اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی ظاہری سی بات ہم نے اسی کو ماننا ہے تو اس کا سمجھنا ہے کہ ووٹنگ لسٹم ویچ جو جڑی ہیں آواززان کتی ہیں گئی ہیں اور اس تو بعد جو جڑا ردو بدل ہویا اس نے بیسیک وجہ کیا ہوئی شک نہیں دیکھیں جی ایسے بہت سارے اناثر ہیں جیڑے الیکشن تھی پہلے ہیں کوئی قسم نے نتائجہ حاصل کرنے چانے سے ہیں ایسے اناثر اور تین دنیوں سے میں بھی شاید وہ حکمت میں بھی رہی ہوں جب کام کائج نہیں کر سکے تو انہوں نے شاید ووٹنگ لسٹوں میں خرد برد کروا کے تو الیکشن سے پہلے ہی ایک ہے اس کا رزیلٹ انونس کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ رزیلٹ آئے گا لیکن انشاءاللہ تعالی وہ جو اناثر ہیں ان کو اتنی جلدی کامیاب نہیں انہیں دیں گے ہم آخر تک جنگ لڑیں گے میں اپنے ووٹران سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی جانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی جانسے میں کوئی بھی آپ کو جانسہ دے سکتا ہے نوکری کا روڑوں کا پانی کا بہت سارے جانسے آج بھی اس ویک بھی مل رہے ہیں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا لیکن ایسا چل رہے ہیں اس ویک یہاں پہ ایسا چل رہے ہیں تو میں صرف اپنے ووٹران سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ فیلال تو اس کو سین جانسے جانسے نہ اچھی ہے تو اسے ایک دفعہ موقع دیاں سے ہوں تو ساری خدمت کرنے چانے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تو سارے مہنے الفاظ ہو لے کہ واقعی رہا کے سارے ووٹران سے دیتیا اور رنگ لائی ہے اچھا میں کہا بہت سارے لوگ کا یہ پیغام بھی پیجیا یہ گل آخی بھی کہ اکثر امید واراں نے وہ بہت سارے معاملات آنے کے اس طرح نے اس طرح نے اوامی فلاو بیبوت نے کام کر رہے ہیں لیکن سپیشل پرسن نے آوالے کرنے کے کچھ امید واراں کوئی گل نہیں کی تھی تو اس چونکہ ایک ایڈوکیٹ بھی دیا اور اچھے لائر دیا اور تو اسے اگل دسا کہ اگر تو اس قومیاب ہو یا نیا تک کیا تو سن نزدیک تو اس سپیشل پرسن آستا ہے جوڑے بولی نہیں سکنے جوڑے کسی وجہ تھو کو گونگے بیرے کوئی ٹوری نہیں سکنے کوئر معاملات تھے انہا آستا ہے تو سن کیا پیکیج ہو سی دیکھا میں پہلے ایک یوں گالبائی کی بہت سارے ایسے مسائل ہیں ان مسائل کا یہ بھی ایک حصہ تھا یہ میرے ذہن میں بھی تھا بہت ساری خیواتین تھیں ایسی جو بول نہیں سکتی جو چل نہیں سکتی معذور افراد تھے میں آپ کو ایک اپنی آپ بھی تھی سناتا ہوں پاڑی سنا نہیں ستاکہ میں پچھلے عرصے چھے اہے ایڈالتی کیس تھا ایک معذور خاتون سی اور اس نے کوئی کیس آسا اور رونی سی میں لنگی پوچھے شوڑے کیا رونی آتی ہے تو اس آہا جی میں وکیل نہیں کوئی سائی لبہ پیانا تھا میں کیس آری یہ سا ہیر میں آہا جی میں بہت غریب ہے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے آفیس آئیں تو میں اتھے بلکہ آہ نہیں کی تھے ویل چیئر ایویل نہیں دی تو تو اسے اس طرح کرا کے آتا ہے جس طرح جل لیاں اس طرح اچھا ٹھیک نہیں ہے تو میں کوئی کیس شیسن دیا اور میں کیونہی اصل وجہ دا سکھیں بہت غریب ہے اور اس کا کیس میں الحمدللہ مفت لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ جیتے گی بھی تو میں ویسے بھی پہلے سے ہی درد دل میں بہت زیادہ رکھتا ہوں پہلے تھی ہے انشاءاللہ تعالی ان سپیشل لوگوں کے لیے میں جو بھی ہو سکا جو بھی پلیٹ فارم میں ان کے لیے جو بھی میں کچھ کر سکا میں بہرپور اپنے کرنے کی اصلاحیت بھی رکھتا ہوں کچھ گورمنٹ نے ساتھ نہ دیا کسی نے میرا ساتھ نہ دیا میں جیت سے کوشش کروں گا کہ میں ان سپیشل پرسن کے لیے کچھ سپیشل ہی کروں ان دائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کیا ایسیت ہے روڑے بنواتے ہیں چندہ گری بنوانے ہوں پانیے نا کہ کوئی کتا ہے ماؤل بننا دا وہ بھی چندے گری بنوانے ہوں باقی کوئی کام کاج بھی کر رہا ہوں نا دا میں دیکھا کہ فیملی نے لوگ آپ ہے چندے گرنے ہوں نے کوئی سپیشل پرسن دا اس لیے دا کوئی موڑی دیکھنا ہے میں صرف ہی اگر اللہ اخصہ کہ میں انشاءاللہ میں کلا جڑا کیوی ہوئی سا کیا میں اپنی طرفہ بھرپور کوشش کر سا اگر جیتی اس ہے نا بھی جیتی اس ہے پھر بھی انشاءاللہ میں پہلے بھی ایوام نہیں اگر اللہ ایسے پہلے بھی بکیل ہوتا ہے ایوام ناس پہلے بھی ایوام کے لیے کام کرتا رہا ہوں انشاءاللہ آگے بھی کام کرتا رہا ہوں گا میرے بیس میں جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالیات میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اب ان ناس کے لیے انشاءاللہ میں ان کے لیے آگے بھی کام کرتا رہا ہوں گا بہت شکریہ آج نے اس پروگرام نے حوالے کرنے میں تسانی میں اجازت چاہنا ہے اللہ حافظ